اسلام علیکم نظرین ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دوستو قومی بچت کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں دوستو آج کی سپیشل ویڈیو جو ہے میں اپنے پینشنر حضرات کے لیے بنا رہا ہوں جو سپیشل سرکاری ملازمین ریٹائر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک ہینڈ سم اماؤنٹ دی جاتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد لیکن وہ یا تو کوئی کاروبار سٹارٹ کرنے میں اپنے پیسے ضائع کر دیتے ہیں یا اگر کسی کرنٹ اکاؤنٹ بینک میں رکھ کے ان کی ویلیو جو ہے وہ ڈیکریز کرتے رہتے ہیں تو اس سے ان کو فیدہ نہیں ہوتا تو سرے لوگوں کے سوالات آتے ہیں پینشنر حضرات کے جو بھئی ہم کہاں پہ انویسٹ کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پیسے کی جو ویلیو ہے وہ سیکیور رہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ اگر مہانہ مل جائے تو ہمیں جو ایک سرکار کی طرف سے پینشنر ملتی ہے اور کچھ یہاں سے اگر ایڈ ہو جائے تو ہمارا ایک بہترین سرکر جو ہے وہ چل سکتا ہے گھر کا فیملی کا بچوں کی ایڈیوکیشن ہے وہ سارا کچھ بندہ وینیج کر سکتا آسانی سے تو یہاں پہ آج یہ سپیشلی ویڈیو میں نئے لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں آپ کو اگر پتا ہو تو آپ اس ان چیزوں کو جو ہے وہ درگزر کیجئے اور ویڈیو کو سکپ کیجئے گا ہاں اگر آپ سے کوئی انفرمیشن کے لیے پوچھتا ہے تو آپ اس ویڈیو کا لنک ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ منشن کرنا چاہوں گا اگر آپ قومی بچت میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اسی طرح کسی بھی دوسرے بینک کی سیونگ سکیم میں یا کون میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے جو ہیڈن رولز انڈ ریگولیشن ہوتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں کہ اگر ہم اس میں ڈیپوزٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم پیسے نکالتے ہیں کل کوئی میں ضرورت ہوتی ہے تو کوئی اس کے اوپر فیس تو نہیں ہے یا کوئی پبندی تو نہیں ہے کچھ ایسے بینک بھی ہیں جو آپ کو ایک سال تک پیسے نکالنے کی اجازت نہیں دیتے جب آپ انویسٹ کر لیتے ہیں اگر آپ پہلے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی فیس ہوگی یا اس طرح سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں ہر بچت سکیم کی یا ہر بچت جو اکانٹ ہے جو پرائیویٹ بینکوں میں سپیشلی ہے قومی بچت میں لوگ اس لیے انویسٹ کرتے ہیں ایک تو حکومت اس کی سرپرست ہوتی ہے ذمہ دار ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو پرافٹ ہے وہ ہر مہینے ملتا رہتا ہے کوئی اس میں ٹینشن والی بات نہیں تو یہاں پہ یہ قومی بچت سکیموں کا منافع چارٹ میرے سامنے ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ پینشنر بینیفٹ اکانٹ جو کہ سرکاری ریٹائر ملازمین کے لیے قومی بچت نے سپیشلی طور پر سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ چاہے آپ سیول اداروں میں سے ریٹائر ہو رہے ہیں چاہے آپ فوج کے اداروں سے ریٹائر ہو رہے ہیں آپ سب کے لیے اس میں جو ہے انویسٹ کرنے کا ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کریں اور اس وقت تیرہ سو روپے ایک لاکھ روپے کے اوپر منافع دیا جا رہا ہے اور اس کی اگر ہم یہاں پہ مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے ہم چارٹ میں چلتے ہیں اور اس میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اس سے جو ہے سمجھ آئے تو یہاں پہ تیرہ سو روپے اس وقت ایک لاکھ روپے کے اوپر منافع ہے اس کے اوپر نہ تو کوئی زکاعت ہے نہ کوئی اس کے اوپر ٹیکس ہے فائلر اور نون فائلر دونوں کے لیے اور اس میں جو فائلر کا منافع ہے وہ بھی تیرہ سو ہے نون فائلر کا جو منافع وہ بھی تیرہ سو ہے اس لیے کوئی ٹینشن نہیں اور اگر اس میں دیکھیں تو جو انویسمنٹ آپ میکسیمم پچھتر لاکھ تک کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر ساٹھ سال ہے تو ساتھ آپ اس کے بہبود سیونگ سیٹفیکیٹ جو ہے اس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پینشن جو ہے پچھتر لاکھ سے زیادہ مل رہی ہے تو پھر آپ اس سورج میں دونوں کو جائنٹ کر سکتے ہیں مطلب جائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اکانڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں یعنی بہبود سیونگ سیٹفیکیٹ میں اور پینشنر میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر ستہ سال ہے سوری ساٹھ سال ہے تو اس میں آپ اوپر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں تو دونوں کی پھر آپ کی انویسمنٹ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے ہو جاتی ہے تو ایک بڑا اچھا منافعہ اس سے آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس میں بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پرافٹ آپ کا سمجھیں کہ جو انفلیشن ریٹ ہے اس حساب سے یہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں لیکن جو بہبوس سیونگ سیٹفیکیٹ ہے یا پینشن بینیفیٹ اکوانٹ ہے اس کا یہاں پہ تیرہ سو روپے اس وقت منافعہ ہے اور اگر یہ کل کو کم ہو جاتا ہے بارہ سو، جارہ سو اور جو لوگ اس کو یہاں پہ تیرہ سو کی اوپر انویسٹ کر لیں گے ان کا یہی چلتا رہے گا بعد میں چینج نہیں ہوگا اگر کم ہوگا اگر فارزمپل کل کو اس کا منافعہ جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے جیسے چودہ سو یا پندرہ سو ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھی جو ان لوگوں نے تیرہ سو کی اوپر انویسٹ کیا ہوگا ان کا بھی پندرہ سو یا تیرہ سو چودہ سو پندرہ سو جتنا بھی ہوگا یعنی زیادہ وہ ان کا بھی ہو جائے گا یعنی اس میں جو پرافٹ ہے اگر بڑھے گا تو تمام انویسٹرز کا بڑھے گا نئے پرانے جو ہوں گے لیکن کم ہوگا تو صرف جو اس ڈیٹ کم ہونے والی ڈیٹ کے بعد انویسٹ کریں گے ان کا کم ہوگا تو یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے کم لوگ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو میں اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کافی ساری مدد ملے گی جو ہمارے سرکاری ملازمین جو ریٹائر ہونے والے ہیں ان کے لیے یہ بہتر اپرچونٹی ہے اس میں اگر وہ پیسے رکھتے ہیں تو حکومت جس طرح آپ کو پینشن دے گی یہاں سے بھی آپ کو جس ڈیوڈ پہ بھی آپ انویسٹ کریں گے اس ڈیوڈ کو آرام سے یہ منافع آ جائے گا اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ 75 لاکھ روپے کا جو منافع اس وقت دیا جا رہا ہے وہ ہم 13 سے ہم اس کو اگر ملٹیپلائے کریں 75 ملٹیپلائے 13 سو کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اگزیکٹ فکر آ جائے گا یعنی 97500 روپے 75 لاکھ روپے کی اوپر ہر مہین منافع جو ہے وہ آ رہا ہے اور اگر آپ کا ساتھ میں بہبود میں بھی ہے جن لوگوں کی ریٹائرمنٹ 60 سال سے زیادہ پہ ہو رہی ہے اور ان کی انویسٹمنٹ اگر 75 لاکھ کی بجائے ڈیوڈ کروڑ ہے تو آپ اس کو دو سے ملٹیپلائے کریں تو آپ کا منافع جو ہے 1 لاکھ 95 آزار آئے گا تو یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ رکھیں اگر تو آپ فائلہ رہیں تو یہ اس طرح منافع جو ہے آپ کا سال میں کتنا بن جائے گا 12 پہ ہم ذرا کرتے ہیں تو یہ 24 لاکھ 40 ہزار بن جائے گا تو یہ 23 لاکھ 40 ہزار بن جائے گا تو یہ 23 لاکھ 40 ہزار جو منافع ہے یہ انکم ٹیکس سے اس کے اوپر لگو ہوتا ہے انکم جو آپ کی سالانہ ہوتی ہے قومی بچت اس سے ایک روپیہ بھی ڈیڈکٹن نہیں کرتا لیکن جب آپ کی انکم چلی جاتی ہے 6 لاکھ پھر اس سے زیادہ چلی جاتی ہے کچھ سینریو میں تو 4 لاکھ بھی ہوتی ہے لیکن یہ 6 لاکھ سے اگر اوپر جاتی ہے تو پھر آپ کو جو منافع ہے وہ 5 فیصد دینا پڑتا ہے تو 5 فیصد آپ کو پتا ہے کتنا آپ کا بنیں گا تو یعنی 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو تقریباً جہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو 5 فیصد کساب سے 5000 بنتا ہے تو اسی طرح یہ آپ کو جو یعنی انکم ٹیکس کی مازمیں جو ہے پیسے دینے پڑیں گے میکسیمم یعنی اس کے اوپر وہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی میکسیمم آپ کا جو ہے یہ 5 فیصد یہ ہے تو یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ اگر آپ فائلر ہیں اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی بچا رہے ہیں نہیں دیتے حکومت کونسی ابھی چیک کر رہی ہے لیکن ریکارڈ میں جب بھی آپ آئیں گے تو پھر آپ کو یہ انکم ٹیکس جو ہے اس کے اوپر دینا پڑ سکتا ہے یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے باقی اس پہ کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں کوئی کٹوٹی نہیں ہے قومی بچت اس پرافٹ کے اوپر سے ایک روپیہ بھی نہیں کٹتا اگر آپ کی انکم چار لاکھ سے نیچے آ رہی ہے تو انکم ٹیکس والی بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہے تو یہاں پہ یہ مکمل انفرمیشن امید کرتا ہوں پینشنرز کے لیے ہو گئی ہوگی اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ یہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا کوشش کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور پھر یہ اس کے اوپر کمنٹ کریں یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگلی وڈیو تک مجھے دیکھیں اجازت اللہ حافظ